بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویواز ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں آئیشہ رحمان اور آج جو میں ریسپی لائی ہوں وہ ہے ہوم میڈ مایونیز کی جو بہت ہی جلدی بن جاتی ہے اور بہت کم خرچ میں بنتی ہے یہ ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں ریسپی اس کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں بتا دیتی ہوں ون ٹی سپون نمک لیا اور ون ٹی سپون چینل لیا دو انڈے لیا اور تین سے چار ٹی سپون سرکہ لیا اور چار سو امیل کوکنگ اوئل لیا یہ میں دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں چار سو ایمیل ہے عوئل تھنڈا ہے دو گھنٹے پہلے میں نے اسے فریج میں رکھ دیا تھا اور انڈے بھی تھنڈے ہیں وہ بھی میں نے دو گھنٹے پہلے فریج میں رکھ دیا تھے اس سے پھر مایونیز زیادہ اچھا تیار ہوتا ہے اگر اویل تھنڈا ہوگا تو تو سب سے پہلے ہم بلینڈر کا ایک جگ لیں گے جگ کو میں نے اچھے سے دھو کے خوش کر لیا یہ جگ میں پانی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی ورنہ مایونیز خراب ہو جاتا ہے زیادہ دن ہم رکھ نہیں سکتے مایونیز کو اور جن برتروں میں یہ ساری چیزیں لیے ہیں یہ بھی بلکل رائی ہونی چاہیے اب چینی شامل کر دیں گے جگ میں نمک سرکا اور انڈے انڈوں کو سب سے پہلے میں توڑ کے اب ان سب چیزوں کو سب سے پہلے دو سے تین منٹ تک بلینڈ کر لیں گے اور اس کے درمیان والا ڈھکن میں نے خود ہی نکال دیا کیونکہ یہاں سے ہم نے اوئل شامل کرنا ہے انڈوں کو بلینڈ کر لیا ہے اب دوبارہ سے اسے اون کر کے یہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اوئل شامل کرتے جائیں گے ہوں ایک دم سے اوئل شامل نہیں کرنا بلکل تھوڑا تھوڑا کر کے اس طرح سے اوئل شامل کرنا ہے بلینڈ کروں پہلے بلینڈ کریں موسیقی موسیقی بلینڈر چلتا رہنا چاہیے بند نہیں ہونا چاہیے اگر درمیان میں لائٹ وغیرہ کا کوئی ایسو آئے لائٹ وغیرہ تلی جائے تو آپ اس مایونیز کو ویس کر دیں دوبارہ سے استعمال نہ کریں یا دوبارہ سے بنانے کی کوئی چچھنا کریں سارا اوئل میں نے شامل کر دیا یہاں پہ ایک منٹ تک اور بلینڈ کریں گے اس کے بعد اسے نکال لیں گے یہ ہمارا مایونیز تیار ہو گیا پانچ سے چھ منٹ لگیا ہے اوئل شامل کرتے ہوئے یہ ہمارا زبردست قسم کا مایونیز تیار ہو گیا ہے گھر پہ آپ جس چمچ سے مایونیز کو نکال لیں گے وہ بھی بلکل خوشک ہونا چاہیے گیلانی ہونا چاہیے مایونیز تیار ہے اگر میری ریسپی اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے موسیقی شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی